تو آج بات کرتے ہیں کہ ڈریل پر دھار اچھی طریقے سے کس طریقے سے لگاتے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا کیونکہ لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اس ڈریل بیٹ کے دھار بگڑ چکی ہے تو اس پر اچھی طریقے سے دھار کس طریقے سے لگائیں گے اس ڈریل بیٹ میں چار پوائنٹ رہتے ہیں دو پوائنٹ رہتے ہیں جو ڈاؤن رہتے ہیں اور دو پوائنٹ رہتے ہیں جو کٹنگ کے لیے رہتے ہیں مطلب اس میں دو دھارے اس طریقے سے رہتی ہیں جو بلیٹ کو کٹتی ہیں اور دو دھارے اس طریقے سے رہتی ہیں جو بلیٹ سے ہلکی سی دویوی رہتی ہیں جس پر میرا انگوٹھا جا رہا ہے اسے دھار لگا تر ٹائم زیادہ گھست دیتے ہیں اور جس پر بلیٹ کی شیف بنی رہتی ہیں اسے کم گھست ہیں اسے اُبھار کے رکھتے ہیں تاکہ جب یہ میٹل کی کٹنگ کرے تو فورس بلیڈ پہ لگے اگر فورس بلیڈ پہ لگے گا تب یہ میٹل کی کٹنگ کرے گا اگر اس کے اپوزیٹ سائٹ اُبھری بھی رہ گی تو میٹل کو صحیح سے کٹنی کر پائی گی اس لیے اپوزیٹ سائٹ جس پر میں رنگ اٹھا ہے اسے دبا دیتے ہیں اور بلیڈ والی سائٹ کو اُبھار کے رکھتے ہیں سمجھ رہے نا ڈرل بیٹ پہ دھا لگانے کے لئے ففٹی نائن کی ڈگری ضروری لیتی ہے لیکن جب بھی آپ حاصل دھا لگاتے ہو تو ڈگری اتی ایکیورٹ بیٹ نہیں پاتی ہے لیکن دھا لگاتے ہیں ٹائم بس یہ بات کا دھیان رکھنا ہے بلیڈ کی شیپ جس جگہ بنی رہتی ہے ڈرل بیٹ پہ اس حصے کو زیادہ گھستے نہیں ہیں اس کی اپوزیٹ والی سائٹ کو زیادہ گھستے ہیں تاکہ پورا فورس بلیڈ والی شیپ پہ آئے اور اپوزیٹ سائٹ پہ نہ آئے تب ہی جا کے وہ میٹل کو سعی سے کٹ کرے گی تاکہ پورا فورس بلیڈ والی شیپ پہ تاکہ پورا فورس بلیڈ والی شیپ پہ تاکہ پورا فورس بلیڈ والی شیپ پڑا فورس بلیڈ والی شیپ پہ